اسلام علیکم فرنڈز یہ ہمارا یوٹیوب کمپلیٹ کورس اردوز زبان میں یہ ہماری پانچویں ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یوٹیوب کا تعرف کروایا تھا اور چینل بنانے سے پہلے کے علاہ حمل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اس کے بعد دوسری کلاس میں ہم نے بات کی کی یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ کیا اور کیا ہوتا ہے کس طرح آپ یوٹیوب چینل کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے تیسری ویڈیو میں بات کی یوٹیوب چینل کی سیٹنگ کے حوالے سے اور کی ورڈز وغیرہ لگانا ہے اپنے چینل پہ کی ورڈز آپ کس طرح لگا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور چوتھی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یوٹیوب چینل کیلئے ویڈیوز بنانے کا طریقہ تو آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آہم بات کریں گے آہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد ویڈیو کا ٹائٹل کس طرح دینی چاہیے آہ س ای او فرنڈلی کس طرح آہ ویڈیو ٹائٹل دینی چاہیے اس کے بعد ڈسکرپشن آپ کو کس طرح کی دینی چاہیے اور اس کے بعد ٹیکز وغیرہ کے حوالے سے بھی آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو بنا کے تیار رکھی ہوئی ہے میں اس کو اپلوڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی تھمنیل آپ کس طرح بنا سکتے ہیں ٹیکز وغیرہ کہاں سے لگا سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو کہیں سے سکیپ نہیں کرنی ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی یوزبول ہونے والی ہے تو جیسے کی میرا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک اور چینل ہے یہاں پر میں نے اس کیلئے اس چینل کیلئے ایک ویڈیو آہ کریٹ کی ہے اب میں اس پہ اپلوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کس طرح کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یہاں پر آپ اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر create کا option آئے گا یہاں پر آپ کلک کر کے اپلوڈ ویڈیو پر بھی کلک کر سکتے ہیں یا آپ اپنے لوگوں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یوٹیوب سٹوڈیو پہ جائیں گے اور یوٹیوب سٹوڈیو پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے اوپر create کا option آئے گا یہاں پہ آپ نے اس پر create پہ کلک کر لائے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو آلیڈی تیار کر کے رکھی یہ میں وہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اور سرچ انجن اپٹمائزیشن کرتے ہوئے میں اپنے کی ورڈ سٹیکس وغیرہ بھی اسی ویڈیو میں لگاؤں گا اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپلوڈ کیا تو یہاں پر جو ویڈیو کا نام تھا اس نے آٹومیٹک اٹھا لیا وہ واس دی فرسٹ مین آن آرٹھ یہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے پہلا لیٹر کو آپ کیپٹل بنا سکتے ہیں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے جو ویڈیو ٹیٹل ہے وہ اس کی لنٹھ جو ہے بہت لنبی ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سو ورڈز کا جو ہے ہمارے سپیس ملتا ہے تو میں نے ابھی صرف 33 یوز کیا ہے تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو ٹیٹل کو تھوڑا بڑا کرنے کی اب ہم دیکھیں گے گوگل سرچ میں لوگ کیا سرچ کرتے ہیں اس ٹوپک کے حوالے سے اب یہاں سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ نے اپنے ٹیٹل میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے اب فور ایکزمپل یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ اپنا چینل کا نام لکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آخر میں جو آپ چینل کا نام لکھیں گے اس میں آپ اپنا چینل کے حوالے سے ٹوپک کے حوالے سے آپ کچھ ٹیکس وغیرہ لگا لیں اپنا سوری ایش ٹیکس وغیرہ لگا لیں میرا چینل جو ہے وہ بائی گرافیس سے ریلیٹیڈ ہے تو میں آخر میں کچھ ایش ٹیک وغیرہ لگاؤں گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے کچھ اچھی سی ڈسکرپشن آپ نے نکالنی ہے آپ کوشش کریں کہ اگر ڈسکرپشن آپ نکالنے ٹویکی پیڈیا سے آپ نکالنے اپنی ویڈیو کی ٹوپک کے حوالے سے اپنے یہ ایک پیرگراف یہاں سے اس کو کوپی کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک دفعہ آپ نوٹ پیڈ میں ڈال دیں تاکہ اس کے اندر جو فورمیٹنگ وغیرہ ہے وہ کلین بن جائے اس کو میں دوبارہ سیلیکٹ کروں گا کوپی آپ ویکی پیڈیا کا جو کنٹنٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آخر میں جو ہے نا آپ نے جو ہے ویکی پیڈیا کا جو ہے نا وہ سورس آپ نے ضرور لکھنی ہے کہ آپ نے یہ کنٹنٹ کہاں سوٹھ رہی ہے اس کے بعد جو ہے ہم اب اسی ٹوپک سے ریلیٹڈ ٹاپ ہم نے یوٹیوب ٹیکس کچھ لے لیں گے وہ بھی ہم گوگل کی مدد سے ہی لے لیں گے میں نے اپنے ویڈیو ٹائٹل کا پہلا جو ورڈ تھا وہ میں نے کوپی کیا اور یہاں پر ہمیں دوبارہ گوگل میں آیا گوگل میں آنے کے بعد آپ نے لکھنے ہیں یوٹیوب کی ورڈز آپ نے یوٹیوب کی ورڈز لکھ کے سرچ کریں گے تو سب سے پہلا جو کی ورڈ ٹول ڈوٹ آئیو ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ بہت اچھی ویب سیٹ ہے آپ کو اچھی ٹیکس لے نکال کے دے گی اس ٹوپک کے حوالے سے آپ کوشش کریں کہ جو پہلے دس پندرہ ٹیکس ہیں کو آپ کوپی کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کوپی کو اپشنیج پر آپ کوپی بھی کلک کریں گے اور دوبارہ ویڈیو کے ڈسکرپشن پر جائیں گے ویڈیو ڈسکرپشن میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک دو دفعہ انٹر مارنا ہے اور جو ٹیکس آپ نے جو یہاں سے لیے یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے اس کے ساتھ تھوڑا ساتھ آپ ڈراب ڈاؤن کریں گے نہیں چھیک طرف ٹیکس کا آپشن بھی آئے گا یہاں پر آپ نے یہاں پر بھی ایک کوپی پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کچھ ٹیکس وغیرہ بھی اٹھائیں گے فر اگزمپل ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہم کچھ ٹیکس نیٹ سے نکالیں گے جو ٹرینڈنگ ہیں یہ ویب سیٹ اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو بہترین ہیشٹیکس دے گی اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کی اس ویڈیو اپلوڈنگ کے دوران جن جن ویب سیٹ سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے یوز کیا ہے جن ویب سیٹ کو اس کا لنک میں نیچے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا اب یہاں پر ہم نے ہسٹری لکھ کے سرچ کریں گے تو ہسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کی ورڈز ہیں وہ یہاں پر اشعر ہوں گے ایک ہم نے کوپی کیا اور اس کو ہم دوبارہ ہم ویڈیو ڈسکریپشن پر جائیں گے اور یہاں سے ہم یہ توڑا سا انٹر کر کے ہیشٹیکس کو یہاں پر پیسٹ کر لیں گے ان ویب سیٹ کا ایڈریس میں نیچے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے تھمنیل بنانی ہے ویڈیو کے لیے اچھی سی تھمنیل بنانی ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہاں پر پلیلسٹ کو سلیکٹ کرنی ہے ضرور پلیلسٹ بنائیں پلیلسٹ سے جو ہے آپ کی ویڈیو گروہ کرنے میں ویڈیو کو مدد نہیں کیے آپ کوشش کریں کہ اپنی ویڈیو کو ڈائریک پبلش نہ کریں ویڈیو کو انلسٹڈ کر کے رکھیں جب ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کریں گے تو ہم اپنی ویڈیو کو پبلش کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے لیکن ہم ابھی تک اس کو پبلش نہیں کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم اب ایک اچھی سی تھم نیل بنائیں گے تھم نیل لگانے کے بعد اس کو ہم آگے پروسس کریں گے تھم نیل بنانے کے لیے میری نظر میں جو ہے وہ کینوا بہت اچھی ویڈسائیڈ ہے آپ کینوا ڈوٹ کوم پہ جائیں گے یہاں پر آپ اپنا فری ریجسٹریشن کر کے ایک آنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یوٹیوب تھم نیلز پہ جائیں گے یہاں پر بہت سارے ٹیمپلیٹس آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنی پسند کا ایک تھم نیل سیلیٹ کرنا ہے اب اپنی ٹوپک ویڈیو کی ٹوپک کے حوالے سے ایک ایمیج بھی ہم یہاں پر کریٹ کریں گے گوگل پہ سارچ کریں گے اور کوشش کریں کہ آپ کوپی رائٹ فری جو ایمیجز وغیرہ پبلک ڈومین جو آویلیبل ہیں ایمیجز وہ یوز کریں اس کے لئے آپ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے پیکسل نام سے ایک ویب سیٹ ہیں وہاں پر آپ کو اچھی فری میں کوپی رائٹ فری تصویریں ملیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی تصویر اچھی سی اٹھا سکتے ہیں جیسے کی یہ میں نے تصویر اٹھائی اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا یہاں پر اس کے بعد اوکی اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اور یہاں سے میں نے اس تصویر کو ریموف کیا یہاں پر اپلوڈ کا اپشن آئے گا یہاں اپلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد اپلوڈ فائل پر کلک کریں گے اپلوڈ فائل پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ابھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ہم اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈریک ڈروپ پر کے یہاں پر لے کے آئیں گے اور آپ اپنی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ شیئر پر کلک کریں گے اور ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے یہاں سے پینجی سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ بٹن پر ہم کلک کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھمڈیل ہم نے جو کریٹ کیا تھا وہ ہمارے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈرپ ڈاؤن کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو میں آنے کے بعد اس کے بعد اپلوڈ تھمڈیل پر کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور اس تھمنیل کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اب میں اپنی ویڈیو میں جو ہے نا یہاں پر انڈ سکرین بھی لگانے والا ہوں انڈ سکرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اختتام پر جہاں پر آپ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے وہاں پر آپ نے جو ہے یہ آوٹرو لگانی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران میں پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں انٹرو اور آوٹرو کے بارے میں بتا دوں گا تو یہاں سے میں انڈ سکرین لگاؤں گا اب تقریباً جو ہے ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ہم بیک جائیں گے اور یہاں سے جو ہے ہم اس کو پبلک کریں آپ چاہیں تو ویڈیو کو ایک دفعہ پلے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ فیس بک پہ ایک پیج بنائیں اور پنٹریسٹ پہ آپ اپنا ایک پیج بنائیں آپ یہاں سے میں اپنے فیس بک پہ اس کو شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں پنٹریسٹ پہ بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو جلدی گروہ کر جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی ٹیٹل لکھی ٹیٹل میں بھی ہم نے ہیش ٹیگز وغیرے لگا لی ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہاں ڈسکرپشن بھی ہم نے ایک دو پرگرام ڈسکرپشن بھی لگائی اس کے بعد ٹیگز وغیرہ یہ ہیش ٹیگز وغیرہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے آپ اپنی ویڈیو کی ایسی او کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے گوگل ایڈسنز کے حوالے سے اور اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ گوگل ایڈسن کو کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ یوٹیوب کی جوہنیٹ ٹپس این ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے میں ہی ساتھی جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ کو بروافت مل سچے تینکس